اسلام علیکم تو ہائی گئیس کیسے آپ لوگ آگئے ہمیں ایک اور برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ انانیمس کی پبلک تو ہم آپ کو سب سے پہلے سنائیں گے بڑی ہی زیادہ والی سستی شہری تو اس سے پہلے سب کے سب دبا دو لائک بٹن تو عرض کیا ہے کہ بچپن میں ہمیں سنایا کرتی تھی کہانی ہماری نانی وا 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 بچپن میں ہمیں سنایا کرتی تھی کہانی ہماری نانی وا 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 انانیمس جا رہا ہے شادی میں وہاں کھائے گا بریانی سستی شاعری وید بوٹیاں وید انانیمس بابا جی ہس لو ہس لو ہی 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 ہس لو بابا جی کے جگری سبسکرائبرز کیا باتیں کرتا آپ کو انانیمس الٹی سیدھی بکواس ترین باتیں آپ کو انانیمس کرتا ہے تو بابا جی آج ہم کھیل رہے تھے دوبارہ سے ای رینگل آج میں نے تھوڑی سی ایڈنگ چینج کی ہے اور ہوپس آپ کو پسند آئے گی اسے بڑی محنت لگی ہے مجھے یہ پتہ ہے میں آپ کو ایک بابت آتا ہوں مجھے گفٹ بھی بہت لوگ کرتے ہیں بھائی یہ یوز کر لو بھائی یہ یوز کر لو لیکن مجھے مزہ آتا ہے کہ میں اپنا کام خود کروں اور خود سے بناوں بشک گھڑیا ترین بنے میرا بینر دیکھ لو میرا تھمنیلز دیکھ لو حالانکہ وہ آج کل لیو ٹی بلز یوز کرتے ہیں ان اکھلی بندہ کھڑا کرتے ہیں لیکن میں وہ کام بھی نہیں کرتا میں ٹرائے کرتا ہوں کہ خود سے کروں جیسا بنے بس ویسا ٹھیک ہے لیکن کروں خود سے تو آج یہ آپ نے دیکھا سیڈ میں جو یہ گھوم بھوم رہا ہے اور یہ سیٹنگ یہ ساری میں نے خود کی ہے اپنی مہنت سے کی ہے ہوپس آپ کو پسند آئے گی تو اگر پہلے لائک بٹن نہیں کیا تو تو اب کر دے انانیمس کے پاس لیکن ہم لوگ آئے تھے جورجاپول یا نہیں لاہور یہ بھائی اچھی بھی اپ ڈیٹ آئی ہے ایک بھائی میرے ٹیم میں میں ایک جگہ پہ رکھا وہ اسمان میں اٹھنے لگ گئی بھائی جگہ میں کیا صحیح ہے یہ اسمان میں آڑا ہم pubg پلیئرز کو اسمان میں بن جا رہا ہی ہے لیپ ٹوپ ملے تھا بابا جی ہمیں ہم یہاں پہ لوٹ وغیرہ کر رہے تھے اور اب سامنے ویراوس میں نے ایک بندہ جو آپ نے دیکھا پہلے بھاگا تھا تو وہ ویراوس میں آیا تھا اور اس کے بعد میں ریڈی تھا کہ جیسے وہ نکلے ویراوس اس کو ماروں لیٹ کے میں یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کیا بھائی تو میں نے فیصلے کیا بھائی گن تو ہے چلو آئے جار رش کرتے ہیں اب میں جا رہا تھا ویراوس میں رش کرنے لیکن مجھ ہی کیا پتا تھا اس سائیڈ میں یہ دھانچے میں یہ پتا ہی کونسی جگہ یہ پس ہی عجیب سی اس کی میوزیم بول دو چلو مئیوزیم کے اندر مئیوزیم کے اندر ایک بندہ کیمپنگ کر رہا ہے نانیم ایک کی پبلیک اور ہم گھج گئے بھائی اپنی ایک اے اے ایمفور لے کے بیٹھا وہاں جب اس کا ساؤنڈ آئے میں نے دیکھا بھاہ یہاں پہ کیمپنگ کر رہا اس کے بمک ٹیڑا ہو گیا تو پھر ہم نے اس کے گوھلیاں کو فنش کیا اس کی ایک اے ایم بھی اٹھائیں گے اس کے امفر ونسکس بھی اٹھائیں گے باوائی جی اس کے بعد ہم آگئے تھے واپس سے ویراوس میں آگے والے دوسرے بند کو ڈھوڑنے کے لیے کہ کہاں ہے ماما ہیڑ دا اس کو دیکھا جائے اور اتنی سی دیر بیٹھا ہوں پھر سپس ہینے آنے لگ گئے لول تو اب گائز میں ہاں پہ لیٹا تو یہ بندہ نظر تو کنٹینر کے اندر گیا آہا سر جی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں ہی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بھیا اندر ہو اور اس کو ایسے اینگل سے مارا حیدر اللی بھائی بولوں گے ہاں بھی بھی ہاکر ہاکر لیکن ان کو کیا پتہ کہ انانونی مس نے جو اکل استعمال کیا اور ہاں اوکر جا کے فینش کیا اب گائز یہ بندہ سا ہم نے جم کرتا پہلے مجھے لگا کہ اینیمی ہے اور دیکھا تو بعد میں یہ بھائی سب جم کر رہے تھے تو ہم نے ان کو نہیں مارا اور مارنا بنتا بھی نہیں ہے تو ہم ویٹ کرتے کہ ہمارے بھائی آئیں ہم ان سے گپ شپ ماریں تو یہ بھائی ہمارا بھاگ کے آتے ہیں میں آل پہ مائک کر لیتا ہوں بھائی کو بول دوں دیکھو بھائی جورج گل میں ہیں بندے تو آپ پلیز لاس تک سروایف کرو ہم لوگ لاس میں ملیں گے اور پھر گپ شپ لگائیں گے بھائی کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے میں لاس تک سروایف کروں گا اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور بھائی کو بول دوں بھائی آپ سیف چلے جائیں یہاں پہ بندے میں اور میرے ٹیمن یہاں سے فوراں نکلتے ہیں اور ہم لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ ایک آلیڈی ایک ریبیوں کا سکوارڈ حاجہ حبیبی ابھی بھی ویٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارا تو میں دھڑکی لگا کے فوراں سے آتا ہوں آگے کی طرف اور یہاں پہ نا ساؤنڈ آن لگ جاتا ہے کافی زیادہ وہاں پہلے سے فائٹ لی ہوتی ہے کسی سے اب وہ بندے وہاں پہ ہمارا کر رہے ہوں گے ویٹ ساؤنڈ وانڈ کافی زیادہ عرصہ تو میں نے فیصلے کیا بھائی میں تھوڑا سا ڈٹیٹ مارتا ہوں تو میں یہاں پہ بھگنی دھڑکی لگائی ہم نے ہمارا بم ہلنا ڈھنچک ڈھنچک اور ہم گن لے کے اکی ہم ہاتھ میں آگے بھاگ رہے ہیں اور وہ بندہ نظر آیا بٹ وہ سائیڈ میں نے چھوڑ دی میں نے اپنی ٹیمنٹ کو بھلا بھائی آپ وہ سائیڈ دیکھو اور میں رائیڈ سائیڈ دیکھتا ہوں تو میں نے وہ سائیڈ دیکھیا اور وہاں پہ ہم ایک نوک نکال دیا جیسی نوک ہو بھی ہم نے فیصلے کی کہ بابا جی برش کیا جائے گا اور ہم نے دھڑکی لگائی آگے کی طرف اور ہم یہاں پہ پہ پہنچیاتی ہاں پہ ایک ماما ہیٹ دا ٹی پی پہ لے رہا ہے تو اس بھائی کو نوک کیا اور بابا جی یہاں ہم بولیں گے توپک زامہ قانون دے وا 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 نونیمس نے پشتوں میں ڈائلوگ سیکھا ہے ایک اور بھی آتا مجھے غریب تبا دے اوہو یہ تا سب کو ہی آتا بٹ میں پشتوں میں ڈائلوگ والوں گولا کروں گا سندھی میں بھی بولوں گا پنجابی میں بھی بولوں گا آپ کے انونیمس سارے زبانوں میں ڈائلوگ بولنا سکھے گا اب یہ بندہ مجھے لگا ریل ہے بٹ یہ بارٹ تھا اور ہم آگئے دے جورجپول سے سیدھا پچنکی یعنی پنڈی اور سیدھا انونیمس ہاؤس اور یہاں پہ دو دو سکوارڈ کریں گے رج تو آپ کو اتنا مزا آنے والا انونیمس کی پبلک میں بتا رہا ہوں بہت مزا آنے والا آپ کو بہت بہت مزا آئے گا ہسی آرہی ہے اپ کے انونیمس کی اپٹنگ یہاں سے دیکھ لو بہت بہت مزا آئے گا تو بابا جیب یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ ریل ہے بٹ یہ بارٹ تھا تو میں ہم نے ٹیمیٹ کو بولا بھئی بارٹ ہے تو آپ ہی مارو ہم بارٹ کو نہیں مارے گا ہم نے بولا بھئی آپ مار لو میں نے بارٹ کو مارا ناوک این فنش کیا اور تنہی دیر میں گولیوں کی آواز سنکے ریل بندے جو پچنکے میں تھے وہ بھی آگئے آئیے جیسے مجھے سامنے نظر آئے وہ تو میں نے ٹیمیٹ کو alert کر دیا جیسے کوئی بھی آپ کو بندہ نظر آئے نا بشک ایک ہے ایسا نہ کرو کہ میں مار دوں گا میرا کلزاد ہو جنگے یہ کام نہیں کرو ٹیمیٹ کو بتاؤ اپنے اور میں نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر اپنی ایم4 نکالی ایم4 میں اس لیے نہیں نکال رہا تھا میرے پاس ایمو کم تھی تو میں زیادہ اکی یوز کر رہا تھا ایمو ایمو ملے نہیں جی اور جندی سے ہم جوجو پل سے آگئے تھے بچنکی بندے ڈھونٹے ڈھونٹے اب یہ بندے آگئے ہیں کہ یہ طرف رش کر دیتے ہیں آجو آجو اور جیسی وہ جس کا دوسرا ٹیمیٹ آیا میں خود سے پیچھے ہو جاتا ہوں کیونکہ میں نے چاہتا تھا وہ مجھے نوک کر دے تو میں نے اس کو پہلے کیا نوک ایک بندہ ہماری بیلدنگ کے نیچے آ چکا ہے اور ایک بندہ بورا سامنے اس کو بھی لوگ کیا بٹ یہتنا لو نہیں ہوا تو میں نے فیصل لیا کہ جو بندہ نیچے اس کے پر کرنا چاہیے رش اور ایک بندہ ان کا دور سے کور دے رہا بھائی یہ سارے پھیلے ہوئے تھے تو مجھے لگ رہا تھا تھا تھوڑا سا در بیلدنگ سے نیچے جم کرتے ہوئے تو میں نے آکے یہاں پہ ان کا بندہ ڈھونڈا بٹ وہ نظر ہی نہیں آئے کہاں پر ہے مجھے لگا یہاں ٹی پی بی 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 لے رہا ہو گا لیکن تھا نہیں تو ہم نے واپس سے اوپر آنے کا پیس لے کیونکہ ہم نہیں چاہتے بھائی ہمارا کبارہ ہو جائے تو اب دیکھو گائز جب آپ کو لگے نا کہ آپ کو وہ نوک کر سکتے ہیں اور بھی یہ دنگ اچھی ہے تو ایسے شورٹ سلو پیچھڑ جاؤ شورٹ سلو پیچھڑ جاؤ بے شک آپ کے ایمو زیادہ زائے ہو آپ کو ٹائم زیادہ لگے ایسی کرو تو بابا جی اس کے باقی ٹیمیٹ رش کر دیتے ہیں اس کو نوک کرنے کے بات یہاں پہ پھر ہم نے اینگل بنایا اور اس کی خوپڑی پہ ایک ایم کا شورٹ لگایا اور جیسی وہ لوگ ہوئے تو میں کر دیتا ہوں نیچے رش اب یہ بندہ بھاگا تھا یہاں پہ اور یہاں پہ ساونڈ آیا تو میں فرن سے جم کر کر اس کو نوک کیا بابا جی اس کے بعد فرن سے اس کا دوسرا ڈیمیٹ آئے گا ایسے کیسے بابا جی تو اس لئے کہتے ہیں ٹینشن نک لیا کرو جو ہوگا اچھے گل ہوگا نارا کچھے گل ہوگا تو نانی میں اس کی پبلک اب ہم مزید سے لگا رہے ہیں بینڈیجز آپ کو کیا لگا کہ خطرہ ٹل گیا لیکن نہیں خطرہ نہیں ٹلا ایک اور سکوار آنے والا ہے اور آ گیا آئیے سر جی ویلکم ویلکم آپ کا اور دیکھو میں نے پھر سے وہی کام کیا کہ مجھے لگ رہا تھا اس کے ٹیم میٹ اس کو کور دیں گے تو میں شورٹس لے رہا تھا پیچھے ہو رہا تھا شورٹس لے رہا تھا پیچھے ہو رہا تھا اور اس کے بعد فائنلی میں اس کو نوک کر جیا اور یہ بندہ بڑا ہیرو بننا تھا فوراں سے بم میں جب لگی گولیاں تو اندر بھگا گولڈن آؤ اس کے کچھ نہیں کھا رہا اس کے بعد بابا جی ہاں پہ ہم نے لوٹ کی جو نیچے بڑڈ اس تھی کیونکہ میرے پاس ایمو نہیں تھی سموک کیا تھا میں نے ایک تاکی ہوئی یہ بندے مجھے گولیوں سے میری بم میں تھا 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 نہ کر دیں تو ہم نے اس لیے یہاں پہ سموک کیا اور جتنی ایمو میں اٹھا سکتا تھا میں نے اٹھا لی سیبن کی دیکھو کتنی زیادہ ایمو ہے فائف کی میرے پر پھر کم ہے اور میں فران سے آگیا واپس سے اوپر ساموڈ آیا تھا یہ باٹ تھا تو ہم نے فران سے باٹ کو نہیں مارا ہم نے کہا آہاااہاا تو ریوائے ہو گیا واپس سے ریوائے ہو گیا آ گیا تُو جوان ہو کے تو ہم نے اس کو فران سے بوڑا کر دیا اور اب یہ باٹ تھا تو میں نے اپنے دیمیٹ کو بولا بھائی یہ باٹ ہے اس کو مار کے اپنی کیٹی جادہ کرلو اور یہ بندہ تھا اس کو ہم نے فنش کرنا ہے ٹیپ 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 کر کے اس کو کریں گے فنش تاکہ یہ کے لئے ڈیوائے بنا فوراں سے کور روٹ کتنا گندہ مار رہے ہیں بھائی یہ میری ذرا سی ہلتھ رہ گئی ہے میری لیول ٹو کی ویسٹ پوری کی پوری ہو چی گئے بابا جی فنش لیکن کوئی بات نہیں دیکھ ہی جائے گی جو ہوگا اچھے گل ہوگا نوڑا کچھ گل ہوگا ہم ٹینشن نہیں لیں گے بابا جی اور یہاں پہ پھر ہم نے سپری کر کے ان کے بم میں گیٹھاٹھاٹھاٹھاٹھوز فوراں چھو گئے بیچھے اور یہاں سے ان کے بندہ نکل کے بھاگا سر جی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں اس کے ٹیمیٹ کور دے رہے تھے بٹ میں نے فارنگ نہیں روکی میں نے کہا بھائی یہ اوپن میں ہے یہاں یہ پچ گیا تو گولڈن چانس ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اب جو سارے کے سارے بندے وہ ہیں گولڈن آس میں کیونکہ ایک فنش ہو چکا ہے ایک کو ہم نے نوک کر رکھا ہے اب دو بندیاں وہ سامنے والے گھر میں ہیں تو جیسے ہم نے اس کو بی بی سیون ایکس کو نوک کیا ہم نے کر دیا رش کیونکہ ایک بندہ دو بندے نوک ہیں ایک ہی زندہ بچا ہے تو ایک نیڈ تھا میرے پاس تو میں نے نیڈ نکال کے فارن سے کر دیا اور ٹیمیٹ کو بتا دو جب آپ نیڈ کر رہے ہیں میں نے بھی بتا دیا اور پھر ہم نے بابا جی کیا رش مجھے نیڈ آ رہی ہے نیڈ پٹا تھا کر کے سونی لگتی ہے آ کر کے نیڈ پٹا تھا کر کے تو پھر ہم نے کی بازے سے لوٹ بابا جی اور لوٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے فارن سے نکلیں گے کیونکہ ہمیں جانا تھا بریج کے دوسری سائٹ تو ہم آتے ہیں فارن سے بریج پہ اور ایک کھڑی ہوتے ہیں بریج پہ گاڑی جو ہمیں کافی زیادہ کنفیوز کر دیتی ہے کہ بھائی بریج کیمپ تو نہیں ہے تو اس چکر میں میں یہاں پہ گاڑی رکوں گا پہلے اچھے سے دیکھیں گے کہ بریج کے ہم پہ نہیں ہے کیونکہ دیکھو گاڑی اسی جگہ رکھی بھی ہے کیسی نے سپری کر کے گاڑی سے بندے اتارے بندوں کو ڈاؤن کیا اور گاڑی ہونے پہ بریج پہ رکھی بھی ہے کچھ ایسا سین دیکھنے میں نظر آ رہا تھا تو یہاں میں میں لیڈ کے پہلے گاڑی دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ بندے بندے تو نہیں ہیں تو اس کے بعد میں یہاں پہ سموک کی والز بنانے لگ جاتا ہوں والز بنا رہا تھا سموک کی تاکہ میں گاڑی گزار سکوں کیونکہ مجھے نہیں پتا بندے ہیں تو کافی رسکی ہو سکتا میں تھوڑا سا آگے آگے تھا سموک کا سموک کرتے کرتے اور اس کے بعد ہم نے سموک کا بلکل فائدہ اٹھایا اور ایسے کر کے ہم نے کیا تھا بریج کروس لیکن مزے کے بعد بریج پہ کوئی تھا نہیں بٹ پھر بھی ہمارا جتنا بندہ تھا اکار استعمال کرنا ہم نے اتنی اکار استعمال کی آپ بھی از ہی کیا کرو ایک بندہ جو سموک والز کر کے آگے چلا جائے اور اگر گولیوں پڑتے تو بریج سے نینچے جم کر جائے اور باقی جو سموک کی سموک کے اندر سے بریج سے گاڑی گزار لیں یہ تھوڑا رسکی ہو سکتا ہے بٹ کافی کارامر ٹرک ہے جو میں یہ use کرتا ہوں بعد اس کے بعد ہم نے گھڑا گھڑی اپنی بھگائی اور میں آگے تھا military base کے پاس والے پہاڑ کے اوپر کیونکہ یہاں سے military base ایک دم middle میں تھا zone کے تو یہاں سے military base کا پورا ملتا ہے ہمارے ہو چکے تھے تو اس لئے میں نے یہاں پہ گاڑی روکی اور اس کے بعد میں military base کا جائزہ لینے لگا اچھا کہ میں وہاں پہ smoke کر رہا تھا تو وہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں سستے glitch تو وہاں سے ایک بندہ عم مارتا ہے تو اس نے ہمیں spot بھی کر لیا تو میں فوراں سے پیچھے بھاگتا ہوں پہ میں نے سوچا کہ میں لیٹ کے سپری ماروں بٹ رسکی تھا کیونکہ اس کے بعد اوم تھی بھائی اور میں نے یہاں دیکھا تو بندہ نوک پڑا ہے بھائی ہمارے پاس تو فریقہ کل نہیں آگے نوک بندہ دیکھ کے میں نے فوراں سے ٹیپ ٹیپ کر کے کوشش کی کہ اس بندے کو فینش کیا جا سکے کیونکہ بھائی کل کا نو مزاک بھائی کل کا نو مزاک بھائی تو اس کے بعد یہ بھائی ہمیں نظر آ اور یہ مجھے وہ ہی بندہ لگا جو جمپ کر رہا تھا جورج بھول میں تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ میٹ اپ والے اینڈ میں ملیں گے اگر ابھی مل گیا تو ہم بھی مر جائیں گے اور یہ بھی مر جائیں گے کسی تیسری ٹیم سے تو جب یہ جمپ کر رہے تھے تو ہم نے ان سے فائٹ نہیں لی میں ہاں سے چلا جاؤں گا کیونکہ جانے میں بھی بہت رہی تھی اگر ہم میٹ اپ کرتے ہیں تو سرکل چھوٹا ہے کوئی اور ٹیم آ کے مار دیتی تو یہاں سے ہم نے گاڑی نکالیا اور میں گھوم پھر کے پہلے نوو کے بریج پہ ہم بھی بندے نہیں تھے تو میں گھوم پھر کے ملٹری بیس واپس آیا آنے کے بعد یہ چھوٹا جو بیلڈنگ ہے سامنے والی کافی اچھی بیلڈنگ ہے اس دھانچے کے پاس سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے یہاں پہ اس بیلڈنگ میں یہاں پہ گاڑی رائٹ میں لگی ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ بندے ہو سکتے ہیں دو بندے ہیں ایک نیڈ نکالا اور یہاں سے میں اینگل لے کے اوپر نیڈ کر رہا تھا پہلا نیڈ پھینکا کوئی نہیں پھٹا اور دوسرا نیڈ پھینکا نیڈ پھٹا وہ نیڈ میرا نہیں تھا اس نے اپنے ٹیمیٹ کو غلطی سے نیڈ سے ناک کر دیا تو میں نے اوپر رش کر دیا پہلا میں نے کل کو لیا کیونکہ اپنے ٹیمیٹ کے نیڈ سے ناک ہوئے اور جہاں پہ میں اٹک گیا تھا اسی بندے میں لیکن بابا جی ہمارے زندگی بچ گئی اس کے بعد بابا جی ہم نے اس کی لوٹ کی اور لوٹ کرنے کے بعد بینڈجز بغیرہ لگائے کیونکہ ہماری ہیلت تھوڑی کام ہو گئی تھی یہاں پہ میں نے دیکھا تو بندے تھے میں نے ان پہ شورٹس ٹیپ ٹیپ کر کے تو یہ جم کرنے لگ گئے اب مجھے نہیں پتا یہ وہی والے بند ہیں کیونکہ کنفیجن ہو رہتی پہلے وہ ویلڈنگ میں تھے اور اب وہ یہاں پہ ہیں تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا اور وہ سامنے والی بیلڈنگ سامنے پلین کے پاسے بھی شورٹس آ رہے تھے کافی زیادہ تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سے بندے کون سے ہیں پھر میں فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے جنہوں نے آم سے میرے بم میں گولی مارنے کی کوشش کی تھی ملری بیس میں جو بیلڈنگ میں ان پہ رش کرتے ہیں مجھے لگا اب یہ بندے وہ ہی ہیں پہلے والی میٹ اپ والے اور ہم رش کرتے ہیں بیلڈنگ والوں پہ تو بابا جی میں نے بوسٹ مارا اور سیدھا رش کر دیا بیلڈنگ والے بندوں پہ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کونسی ٹیم ہے میں نے پہ گاڑی رو کی فارن سے گھسیں گے بیلڈنگ کے اندر اور اوپر ونڈو میں جا کے اسکورٹ سے لیں گے فائٹ اب جب میں اسکورٹ سے فائٹ لینے آیا تو یہ لوگ بھی جم کرنے لگے مجھے لگا وہ لوگ بھی جم کرنے یہ لوگ بھی جم کرنے لگا مجھے لگا وہ لوگ اتنی جلدی اٹھ کے یہاں کیسے آگے بابا جی یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر میں نے ان سے بھی میٹ اپ کیا ان سے بھی میٹ اپ کے دونوں ٹیم میں میٹ اپ والی تھی اپنے بائی لوگوں سے میٹ اپ کیا مزے سے لیکن یہاں مجھے ایک چیز کا ڈر لگ رہا تھا کہ اتنے زیادہ بندے ہو گئے مجھے پکا پاتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بندہ مجھے پکا پاتا تھا تو جو بندہ ایک بار مار سکتا ہے وہ دوبارہ بھی مار سکتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو فنش کر دیا اب یہاں پہ دیکھو ایک بندے کو مار چکے ہیں اتنے زیادہ بندے ٹیم اپ کر رہے ہیں ساری میٹ اپ کر رہے ہیں ہاں جو کی ہو سکتے ہیں ایک ہی بات ہے تو اس کے بعد وہ دیکھو ایک اور بندہ مارنے لگ جاتا ہے اس نے دو بندے نوک کر دیا تھے اور پھر میں پرون ہو گیا فران سے میں نے فنش کیا اس بندے کو جب زیادہ بندے میٹ اپ کرتے ہیں اس لئے میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ لوگ لاسٹ میں میٹ اپ کر لیا کرو تاک کہ تھوڑا سا نہ سیف رہے تو یہ بندہ فنش کیا اب میں اوپر چٹ گیا مجھے ڈر ہی لگ رہا تھا سارا گیم پلے خراب ہو جائے میں اوپر آکے بیٹ گیا یہاں آپ کے انونیمس نے دیکھو غلطی کیا کی دیکھو فرس ٹیٹ لگا رہا ہے تو میں نے مد کیٹ پر ٹیٹ تو فرس ٹیٹ کینسل ہو کے مد کیٹ پر چلا گیا اور میں ایک بھی فرس ٹیٹ ہی لگایا اور مر گیا تو بیشتیس ہی ہو گئی تھی ہیل ویڈال جیتی نہیں بھائے سیکنڈ آ گیا تھے لیکن کوئی بات نہیں بابا جی اس کے بات بابا جی ہم نے یہاں پہ ایم ٹو فور انہی لکھا لیا اور پھر میں کافی زیادہ شوٹ تو اب مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کا فیوریٹ شوٹ تو انونیمس کی پبلک یہ ہوا ہمارا چوتھا کل اور ہماری بینڈ بج گئی چار سار بندی آ گئے تھے ایک کو تو ہمارا بڑھ تین اور تھے اور یہ ہمار بھی رہتے اے آر سے تو ہم مر گئے دس کل ہمارے ہو چکے پانچ ہماری انیمس کی ہیں چار کل آپ کے انونیمس کی ہیں مستی مکا ہوا بھگو یہاں سے اور پھر ہم نے بابا جی تیرہ کل ٹیم کے ہو چکے کٹ کافی کیا تھا میں نے کیونکہ میں نہیں چاہتا اتنی لمبی ویڈیو ہو جائے کہ آپ بہر ہو جاؤ سبحان بھائیا کو ہم نے مارا اور یہ آہا آئی 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 یہ لگا باڈی شوٹ لگا بٹ مرا نہیں اور یہ لگا یہ بھائی مر گا یہاں پہ اور یہ لگا بابا جی آٹھ کل ہمارے ہو چکے تین کے سٹرک جار یہ بم زمین پہ ہزتے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ دوبارہ ہم نے ان بھائی کو مارا انمر بھائی کو اور یہ تو مس کر دیا اور کری لوڈ ہو رہی ہے یہاں پہ میں دو تین کل کا ساتھ میں نکالوں گا کافی مزے کا تھا دیکھنا یہ لگا ایک کل اور یہ لگا دوسرا کل یہ لگا تیسرا کل یہ بارا شاید میرا تھوڑا فیوریٹ تھا آپ اپنا بتانا کومیٹ میں اور یہ ہمارے ڈی پی بھائی بھائی آگے ڈی پی لے کے یوں کر کے ڈی پی لے کے آگے مار دیا 31 کل ہمارے 14 کل ہمارے انمیس کے 11 کل آپ کے انمیس کے یہ تو ہم نے لیا اپنی موت کا بدلہ اور اس کے بعد بابا جی یہاں پہ میں پری فائر دینے کی ٹرائے گار تھا دیوار میں جا کے لگی بیستی ہو گئی بڑے بڑے شہر میں چھوڑی بیستی ہوتی رہتی ہیں یہ لگا بم پہ لوسیور بھائی آہا اس کے تو بم پہ ماریں گے تھا کر کے یہ بھائی اپنے بم آگے کر کے دھوپ لگوا رہے ہیں اپنے بم پہ اور یہ لگا اب گائز تین ہی کل چاہیے ہمیں اب گائز دو ہی کل چاہیے ہمیں اب گائز دو ہی کل چاہیے ہمیں اور اب گائز ہمیں ملی وکٹوری اور آپ کا Anonymous آیا تھا تو گائز ویڈیو کیا لگی لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کر کے کومنٹس میں ضرور بتانا میری کو بھائی لگتے ہیں تو محب کر دیا کرو کیونکہ میں اتنا لمبا بولتا ہوں اور کتنا دیر تک بولتا ہوں تو ہو سکتا ہے اچھی لگے تو ایسی پیار کرتے رہنا اپنے Anonymous ایسے سپورٹ کرتے رہنا اور یہ میرا سیکنڈ چینل کا نام بھی آ رہا ہے میرے انسٹرگرام کا نام بھی آ رہا ہے آپ دونے جگہ پہ مجھے فالو کردینا سبسکرائب کردینا کیونکہ ہاں اپلوڈ کرتا ہوں دل سے لوگ کے لئے اپنا خیال دعا میں آدھ رکھنا لیو انونیموس کے پبلک اللہ حافظ